بسم اللہ الرحمن الرحیم احادیث مبارکہ میں بشمار مقامات پر ذکر کرنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والوں کے حوالے سے خوشخبریاں سنائی گئی ہیں احادیث مبارکہ میں بشمار مقامات پر ذکر کرنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تلاوت اقلام مجید اس ذکر کی بہترین صورت ہے سنئے اس سیاہ فام بائی کی یہ تلاوت اقلام مجید لَا لَا آخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنْدَرْتُكُمْ نَارًا تَلَقَّىٰ لَا يَصْنَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ قرآنِ کریم کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی کاری قرآن کی تلاوت اقلام مجید بار بار سن کے اسے دہرانا شروع کر دیں اگر اللہ رب العزت نے آپ کو تلاوت کا ذوق دے دیا قرآنِ کریم ان کے ساتھ دہراتے دہراتے اتنا ضرور یاد کر لیں گے کہ اپنے فارغ اوقات میں تلاوت کر سکیں گے تلاوتِ قلامِ مجید کا ذوق ہمارے کن کن دوستوں کو ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا